بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم اپر کی ہود کی کسی بہن نے پوچھا تھا کہ یہ جو اتنی زیادہ سردی ہے اس میں ڈیلی واش نہیں کر سکتے ہم تو آپ ہمیں ڈرائی کلیننگ بتا دیں ڈرائی کلیننگ باستے پہلے تینوں راج کے گندہ گی تا رحول اللہ ڈرائی کلیننگ باستے پہلے تینوں نگری چینوں نگری چینوں پہلاک ہے لہذا ہوں لے تھی ریچگے یانی چھوٹے لگے میں مرد فکرに چھوٹے لے دا ہوتا ہوں باتن جب ہوتا میں گلیاں سے لیٹھ پر رہ رہا ہوں لہذا ہونے اس نے اپنا توڑکا دسانگے پر کسٹری کیا سنو ڈیکلیر کرا گے تو یہ میرا چیلنج نہیں کا جنکی جو گا میں کیا میں کرانا باقی کرونا زیادہ ان میں اور بھی کئی کام میں آگیا تو ویڈیو نو شیئر کریں گے آپ کریں گے یا جائیں گے چلے جانا بنا یہ ہونا یہ تانو باقی یہ ہی کار کے دستان کے کیونکہ میں نے تھوڑی جی امرجنس یا تھوڑے کام محمد مابیہ چمچ لے کیا نا تھوڑا سرکہ پا لیا محمد مابیہ چمچ لے کیا چمچ ہاں جی آلو جگاڑ کچھ نہیں بچ جاؤ محمد مابیہ چھوڑا لگ رہا ہے تھوڑا کام میں بھی نا داگ ہلکی ہلکی بچی رہیں چلے آپ نے جانا ہے تو جائیں گے میں کرتے ہوں چلے باقی آپ کریں میں یہ تھوڑا سا کام کر رہا ہوں یہ اس کو تھوڑا سا رگڑ کے زیادہ کرنا یہ دیکھیں یہ آگے پاس لے کے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تھوڑا ہاتھ کو دباؤ دے کے تھوڑا زور سے جیسے پریس کرتے ہیں اس طرح تھوڑا زور سے پریس کر کے تو داگ کو اچھی طرح مسلنا ہے رگڑ میں یہ عبدالمتین بھی ساتھ کر رہے ہیں سارا گیلا نہ کر دے اب تم تین بیٹا گیلا نہ کرو یہ نہیں کرتا اچھا اب تم دیکھو اس کو میں پتھلا سا کام کر رہا ہوں ہاں ایک دفعہ پاس سے نا یہ دکھائیں دیکھیں کتنی مہل ہوتا رہی ہے ایک منٹ باقی اس کا یہ پہلے والا سٹیپ کر کے یہ دیکھیں ایک بھی ہوتا جا رہا ہے ایک منٹ اب اس کے بعد نہ یہ سارا سٹیپ کر کے یہ صرف سرکا ہے اور میٹھا سوڈا ہے ٹھیک ہے تو یہ کر کے سٹیپ دوسرے سٹیپ پہ ہم آتے ہیں یہ اس کو کر لو میں فائنل کر کے پھر دکھاتے ہیں آپ کو جب اچھی طرح رگڑ لیا اس کے پاس گیلے کپڑے کے ساتھ اس کو اچھی طرح ہم لوگوں نے ساف کر لینا ہے تاکہ جو پر این میل والا سوڈا پانی ہے وہ سارا نکل جائے آسی پہلے اچھی طرح نا لگا کے سوڈا اور سرکا جڑا این اچھی طرح بریش لگایا سی اس دوبارہ دا ساف کپڑے دے نال سی گلہ کر کے انو ساف کی تاوہ سوٹی کپڑے دے نال دیکھو میل وغیرہ ساری اتر گئی ہے بلکل نیٹھ ہو گیا لیکن یہ کہ ہن اگر یہ سکے گا جدو سکو گا تو ایہے نا وائٹ وائٹ ہو جانا سوڈا لگا ہویا اس وجہ تو اس وجہ تو اس یہ دا ایک ہور پروسس کرانگے جیدی وجہ تو یہ دا جڑا کلرہ آو بھی مینٹن رہے گا وائٹ بھی نہیں ہوئے گا وائٹ وائٹ نہیں لگے گا ظاہری کہ اللہ ہر وقت نہیں تو اتا جا سکتا انہیں سردی پہ آ رہی ہے تو اندھو بات ہے لیکن آ دیکھو اندھو بلکل ڈرائیا کتا دا خامتانوں میں اندھو ڈرائیا اندھو بلکل بھی گلہ نہیں ہوئے گا ایس طرح تو اسی جڑا واہ اپر ہود بچے دی یا بڑے دی جیڑی کے پروس نہیں توتی جا سکتی لیکن سردی اندھو جی پہننا ضروری ہے تے آج جیس وجہ تو اکار رہے ہیں کیونکہ انہیں صبح انفق کامتے جانا ماتے آہ اور اپر نہیں ہے اندھو ہی اپر ہمیں جڑا پہن دیا تے دی وجہ تو یہ سکنے دن واش نہیں سے کیتا لیکن اگر ہون باش کران گے تو ڈرائی نہیں ہوئے گا اس وجہ تو اسی انہوں ڈرائی کلین کر رہے ہیں تے تے جی بلکل ٹرائی کیتا ہویا یہ دی وجہ کوئی چوب کوئی بنابٹی چیز نہیں ہے لیکن یہ انہیں زبردست چیز آگتی یہ تو جدو کرو گے تو انہوں خود ہی خوشی ہوئے گی کہ نا چلو جی بغیر واش کیتے بھی اب پر جڑا کلین ہو سا دا ایسے بعد ایسے تھوڑا جہا نیم گرب پانی لیا آوا تے او دے بے چسی بلکل ہلکا جہا شیمپو ڈالنا کیونکہ زیادہ بھی شیمپو ڈالنگے تے او بھی جڑا وائٹ وائٹ کار دے گا کیونکہ پا واش نہیں کرنا تے تھوڑا جہا دے بے چی جڑا سرکا ڈال لیا سرکا پہتے ہیں سرکا ڈالنا چولے چلو گرچ پھر سرکا کنی چلو سرکا کردھا پھر 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 صدا چلو سرکا سرکیت نالوں کٹ دا جائے گا اور شیمپو دا نالوں نگیٹ بھی ہندہ جائے گا اور شائن بھی آن دی جائے گی ایتھے کہتی آتی تدابیر کہ جڑا صرف آپ بلکل روز نہیں کرنا سابن بھی نہیں روز کرنا صرف بھی نہیں روز کرنا کیونکہ اینا تو اچھی طرح ان پانی دینا نکالیا نہ جاوے تو ہمیشہ وائٹ وائٹ جا ہو جاندا دیکھو سگلے کپڑے دے نال نا انہوں گوش کیتا یعنی ساپ کیتا وہاں تے انہا پیارا ہو گیا وہاں بلکل نیٹ کوئی داگ دبا نہیں کوئی چیز نہیں ہاں بلکل کلوز کر کے دکھا رہی ہے جبکہ آ دیکھو اندروں بلکل ڈرائی ہے بلکل کوئی چیز نہیں گلہ نہیں اپرو تو ہے داری گالا کے پہلے انہوں سرکے دے نال اور میٹھر سوڈے دے نال اسی بریش لگایا وہاں اچھی طرح اس تو بعد ہون جیڑا وہاں پانی سیمپل لے کے نیم گرام پانی ہو تو تھوڑا جا شیمپو اور تھوڑا جا سرکہ ڈال کے انہوں اچھی طرح ساپ کر لیا تاکہ جیڑے وائٹ وائٹ سکن تو بعد وائٹ وائٹ ہو جائے گا بڑا جیڑ جا لگ دا بڑا لگ دا وہاں او بھی نہیں ہوئے گا تے جیڑا شائن بھی آ جائے گی شیمپو دی بجاتے تے میں کوئی پبلی سٹی نہیں کر رہی ایڈوٹائزنگ نہیں ہے لیکن میں انہوں جیڑا وہاں کیراتین شیمپو میں کپڑے دے واسطے کسے بھی طورت میں پہلے بھی کہہ رہی ہوں بھی کہہ رہی کہ جدو میں کپڑے ڈرائی کلین کار دیا تے میں کپڑے واسطے شیمپو یوں کر دیا تے میں کیراتین والا ہی شیمپو یوں کر دیا کی کوئی دنال بہت پیاری شائنہ جن دیا تے ساڑے کپڑے دا جڑا اوریجنل کرلے ہم داؤو بھی نہیں خراب ہوں گا تے آج ساڑا ڈرائی کلین ہو گیا وا اس تو بعد ہونے انہوں جڑا وا ایک بار یہ سکے کپڑے دے نال کیونکہ گلہ کپڑا وا تے اے ہونے سکا کپڑا وا اے دے نال انہوں اچھی طرح پریس کر کے انہوں ساف کر لانگے تاکہ جڑی یوں دے اکتے کوئی شیمپو دی ہونے چکنائی رہ گئی یا یہ شیمپو دا کوئی کلر رہ گیا وہ وہ بلکل ساف ہو جائے بلکل پریس کر کر کے اے دے نال ہونے سکا لانگے مرد بلکل اچھی طرح اس کو پریس کرنا ہے تاکہ نا اور ایک سسٹر میری بول رہی تھی کہ آپ بھی آپ اردو پنجابی سارا کچھ مکس بولتی جاتی ہیں تو تو دراصل میں پہلے سے اردو بولتی تھی اور میں اور میرے ہسمن ہم آپس میں بھی اردو بولتے ہیں بچوں کے ساتھ بھی اردو بولتے ہیں لیکن گاؤں میں رہنے کے وجہ سے پارلر میں کام کرنے کے وجہ سے اب ظاہر ہے پنجابی ہر طرح کی ورڈنگ والے لوگ آتے ہیں ہم بولتے ہیں کچھ لیے کہ ویڈیو میں بہت سارے کہنے والے تھے کہ آپ پنجابی بولا کریں کچھ لوگوں کے کمینٹ سے پنجابی بولا کریں پھر اس لئے میں نا مکس سا بولتی ہوں لیکن بہت زیادہ کنسسٹنسی سے نا میں پنجابی بول نہیں سکتی ہوں بولتی ہوں کوشش کرتی ہوں تو اس وجہ سے نا تھوڑی مکس ہی ہوتی گلابی اردو تو اس کو برداشت کیا کریں یہ ساف ہو گیا اب اس کے بعد ہم کریں گے اس کو پریس جی اب پر سارڈا بلکل کلین ہو گیا واس انہوں تو پھلا دا ہوں گے تھوڑی دیر واسطے تاکہ دیجڑی نمی شمیہ تھوڑی جی ختم ہو جائیں اس کو پریس کریں گے تو بہت زیادہ گلہ ہوئی ہے تو پریس دے بھی داگ پیندے ہوں گے ایسے اس کو تھوڑا جا ڈرائی کر لیں گے تو جی جناب یہ تھوڑی ڈرائی ہو گئی ہے بلکل اچھی طرح ڈرائی تو نہیں ہوئی لیکن کافی خوشک ہو گئی ہے اور جو ہے ہلکی ہلکی نمی ہے تو اب ہم اس کو کریں گے پریس بسم اللہ الرحمن الرحمن تھوڑی در ہم نے دھوپے اس کو پھلایا ہے تاکہ جو ہے اس کی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں کوئی داگ نہیں ہے کسی قسم کا نکتہ پیارا ہو گیا ہے ہے نا زبردستہ ایڈیا یہ بھی گیل ہے اس کو میں ایک دفعہ پھر سارے پریس کروں گی یہ میں پھر کہہ رہی ہوں اندر سے بلکل ڈرائی ہے اندر سے کچھ بھی نہیں ہوا وہ سکا ہوا ہے ہم ایک دن میں بھی اس کو ڈرائی کلین کر کے تو پہن سکتے ہیں شام تک ٹھیک ہے اب میں اس کو پریس کرتی ہوں پریس کر کے پھر آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں یہ میری بیٹی کا اپر ہے تو یہ بھی اس نے سکول جانا تھا تو اسی ٹائم پہ فورا میں نے اس کو ڈرائی کلین کیا تھا کر کے تو پھر اس کو پریس کرنے لگے تھے تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں اسی سے ہمیں یہ آئیڈیا آیا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے تو پھر ہم نے آسف صاحب کیپر کو اس کے بعد اس کے بعد اس کو ڈرائی کلین کر کے تو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ آئیڈیا تو یہ ہم اس کو بھی پریس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ کمسکو میرا خیال ہے کہ گھنٹے کے اندر اندر اس کو ہم نے اچھی طرح نیٹ کلین کر کے تو بچے کے پہنا دیا تھا کیونکہ سردیاں اتنی تھی سکول سے پرمیشن دی ہوئی تھی کہ آپ لوگ اس کو گرم کپڑوں میں بھیجے زیادہ کپڑے پہنا کے تو پھر میں نے اس کو یہ ڈرائی کلین کیا کرنے کے بعد اس کو پہنایا ہے تو یہ دیکھیں کتنا نیٹ کوئی بازو کہیں سے کوئی گندا نہیں ہے تو ایسے گرم کپڑے جو ہوتے ہیں یہ ہمیں بہت مسئلہ کرتے ہیں کہ یہ ہو جائیں گندے تو پھر مجبوری ہوتی کہ اس کو دھوکے اس کو ڈرائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو جی یہ ہماری آج کی ڈرائی کلیننگ اور اس کے بعد یہ ہم لوگوں نے پریس بھی کر دیا تھوڑی دیر کے لیے ہم نے پھر دھوپے ہن کر دیا تاکہ اچھی طرح اندر سے نمی ختم ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ میں بلکل کلوز لے کے جاتی ہوں اور یہ اتنا زیادہ گندہ تھا ابھی یہاں سے نا کچھ کچھ گیل ہے تو یہ دیکھیں کہیں کہیں سے نا بھی تھوڑا تھوڑا گیل ہے لیکن بلکل نیٹ ہو گئے ادرائی یہ اتنا زیادہ گندہ ہوا پڑا تھا نا ہر کیا تو خود ہی تھا اتنا گندہ کبھی میں ہونے نہیں دیتی لیکن یہ ہے کہ اس لئے خود کیا تھا تاکہ آپ کو دکھا سکیں کہ یہ لائف پروف دے سکیں کہ بھائی جی صاف ہوتا ہے تو یہ نہ ہو کہیں کہ پتہ نہیں فیلٹر شیلٹر لگایا اس میں فیلٹر نہیں لگتا جی جناب یہ ہو گیا ہمارا ڈرائی کلین اپر ہود اینیتھنگ ایلس کوئی بھی جیسے مٹا کپڑا ہے جو کہ اب سردیوں میں ہم لوگ نہیں دھو سکتے کیونکہ دھونے کے بعد یہ ڈرائی نہیں ہوتا تو یہ اندر سے بلکل ڈرائی ہے تو اوپر سے گیل ہے اوپر سے اس طرح ڈرائی کلینس کو کر کے صاف کر کے آپ دوبارہ سے پہن سکتے ہیں اور ایک ہی دن میں یہ سارا کام ہو سکتا ہے نائٹ میں بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ تھوڑی سے دھوپ لگ جائے تو اس کی نمی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر دھوپ نہیں لگتی تو پھر تھوڑا تھنڈا تھنڈا سا فیل ہوتا ہے تو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریے گا اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ اور ایک پیارا سا کمنٹ کریے گا اللہ حافظ اپنا ڈھیر سارا خیار رکھے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا